السلام علیکم ویلکم تو مائی ٹیوب چینل اور بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا پیار محبت جو آپ جو کمیلتا ہے وہ آپ لائک و شیئر کرتے ہیں دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے اے سی پی انٹرنیشنل لائسنس اللائیڈ ہیل پروفیشنل ہوتا ہے ایک لائسنس ہوتا ہے جو باہر ملک جانے کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میں سے آپ کمیلتوں سے ایک لائسنس کیروازیان ہے آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ اے سی پی کا لائسنس صحیح ہو سکتے ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے اور اس کا اکاؤنٹ ہم کس طریقے سے create کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک بہترین ہے اس کے اندر آپ کے پاس پوری ایک information ملے گی start سے لے کے end تک اس کی کنچے چیزوں کی requirement ہے کتنی cost لگے گی اور اس کی documentation کہاں سے ہم verify کروائیں گے اور اکاؤنٹ کہاں پہ ہمیں بنانا ہے اور debt ہمیں کیسے لینی ہے پوری ویڈیو اس کے اندر ہم نے information دی ہوئی ہے تو please like and subscribe لازمی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں ٹھیک ہے تو چلیں ہم دوستوں چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ACP پہ ہمیں ACP کی website جیسے یہاں پہ open کی ٹھیک ہے ہمیں ACP کی website open کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں ACP کی website پہ آنا ہے ہمیں check کرنا ہے کہ ہم eligible ہے یا نہیں ہے اس کو apply کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں کون کو apply کر سکتا ہے اس کو apply کرنے کے لیے medical laboratory technologies apply کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور molecular technologies apply کر سکتا ہے by chemistry technologies apply کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور کلویٹر میں supply کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں آ جاتا ہے یہاں پہ apply for a boc exam پہ ہم آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کو open کیا ٹھیک ہے جیسے open کیا تو ہمارے پہ اس طریقے سے ایک page open ہو کے آیا جائے گا تو ہمیں یہاں پہ کلویٹر میں کیا کر سکتا ہے یہاں پہ جائے گے ٹھیک ہے کیا کریں کریٹر اکاؤنٹ اور استراد اپلیکیشن ٹھیک ہے ویریفائی کانٹیک انفارمیشن سیلیکٹ کٹیگری روڈ اپلیکیشن اپلوڈ اپروشیڈ ڈاکومیشن اپلیکیشن ٹھیک ہے یہ نیو اکاؤنٹ کو بنانے کے لیے ان چیز کی سٹیپس کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور کس طرح بتاؤں گا کس طریقے سے ہمیں اس پہ اپلوڈ کرنے اور کیا ہمیں کن کی چیزوں کی رکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں چلیں گے اپنی الیجیبلٹی یہاں پہ ہمیں آپ کو چیک کرنی ہے کہ ہم اس لائسنس کو حاصل کرنے کے لیے ہم الیجیبل ہیں یا نہیں اگر الیجیبل ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہل سٹارٹ ہے آپ کی الیجیبلٹی ٹھیک ہے یہ پورا اس نے لکھا ہوا ہے ہمیں اس کو آئی ہیو انڈیسٹینڈ کرلوں گا ٹھیک ہے ہم نے اس کی گئی بیگن کر لیا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ جہاں پہ دیکھو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کون سا لائسنس روپوائر ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کی سپیشلٹی ہے وہ آپ اپنا لائسنس کی وہاں پہ کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے میں اس کو کرتا ہوں ایم بی کا کر دیتا ہوں مولیکلر ٹیکنوجز کا ٹھیک ہے ہمیں کیا نیکسٹ ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے پوچھ رہا ہے آپ کے پاس کیا بیچلر ڈگری ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا بیچلر ڈگری فرام رکیس اندار اکیٹرڈ کالج آف یونیسٹی ٹھیک ہے آپ کی یعنی جو ڈگری ہے وہ بیچلر ڈگری کسی اکیٹر یونیسٹی سے ہے یا نہیں ہم نے کہنا یاس ٹھیک ہے ہمار پاس ہے ہمیں کیا نیکس کرنے کے بعد ہم سے پوچھ رہی ہو ہے کیا آپ کے پاس سال کا ایکسپی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ نیکس لگ پرشان جاتے کہ کون چیزوں کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو اگر آپ کی لیوٹری ISO ورفا 189 سے ایک لیجیبل ہو اس لائسنس کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کا جو ہے ادارہ جہاں سے ایکسپی کیا ہو اگر اس نے لیوٹری ہو تو بھی اگر کسی اور باڈی سے بھی اگر وہ ایک لیجیبل ہو اس کے لیے ٹھیک ہے ہم نے کرنا نیکس ٹھیک ہے اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کر دیں گے نو ہم آگے نیکس ٹھیک ہے تو یہ بتا رہا کہ ہاں ایم ایلیجیبل ٹھیک ہے میں ایلیجیبل ہوں ٹھیک ہے تو جب ہم ایلیجیبل ہیں یہاں ہم آگے ایلیجیبل ٹی پہ ہمیں پتا چل گیا ہم ایلیجیبل ہوں اور اس نے لکھ دیا کہ روٹ ٹو کے اندر میں ایلیجیبل کرتا ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم آئیں گے روٹ ٹو ہم دیکھیں گے اس کی روکوائرمنٹ کیا کیا ہے ٹھیک ہے ہم آجاتے ہیں ایلیجیب روٹ ٹو 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 ہم نے فاند کو آپن کرنا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں آگے ہم اس کو ایلیجیب ٹو ہم ہم آگئے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ آپ کیا کرنا ہے یہ فارم آپ کو لازمی رکوائر رکوائرمنٹ اس کو بعد میں آجاتے ہیں روٹ ٹو کی ہم کرتے ہیں روٹ ٹو اے سی پی رکوائرمنٹ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ آگئے ٹھیک ہے 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 سارے روٹ کے لکھا روٹ ون اگر آپ فال کر تو آپ کن کے چیزوں کی رکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پورے ڈیٹیل اس نے یہاں پہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ کیا کہا رہا ہے کہ 60 سیمیسٹر ہور ٹھیک ہے 90 قوارٹ یعنی کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ 60 to 90 قوارٹ ہور 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 یعنی ڈیو 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 روٹ 2 کے اندر آگئے آپ کے پاس experience required ہے آپ کے پاس experience ہونا چاہیے 2 to 3 year آپ کے پاس experience ہونا چاہیے آپ experience ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کروگے آپ اپنے documentation evolution کروا ہوگے ٹھیک ہے evolution کہاں سے کروا ہوگے ہم آجاتے یہاں پہ ٹھیک ہے AACP approved evolution agencies ٹھیک ہے آپ کو اس کو کلک کرنا ہے یہاں پہ اس کو جیسے open کریں گے تو اس کی approved agencies جو ہیں وہ آجائے گی یہاں سے اپنی degree جو ہے آپ کو جو ہے evaluate کروانی ہے ٹھیک ہے یہ ساری ویب سائٹس ہیں آپ کسی جہاں سے آپ کو easily لگے وہاں سے کروا سکتے ہو یہ ویسٹ ویڈ ایڈیوکیشن سرویس ٹھیک ہے یہ ایک بہترین ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے مگر میں اگر recommend کروں گا اگر آپ کے پاس budget کم ہے تو آپ کے پاس یہ جو ہے education evaluator international ہے یہ ایک بہترین ایک ویب سائٹ ہے جو easily جو ہے آپ جو ہے یعنی کہ جوب کر یا آپ کو اس ٹائم نہیں ملکل easily بیٹھ کے آپ اس گھر بیٹھ کے آرام سے جو ہے اپنے documentation جو ہے اس سے ایڈیویٹ کروا سکتے ہو بہترین اور اس کی یہ پاسٹ ہے بہترین کم ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا فارم میں نے اوپن کیا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہو چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے آپ کو یہ اس کی ویب سائٹ پر جائیں گے اس ان کی education evaluator international پر تو وہاں سے آپ کو یہ فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں آپ اپنے ڈیل دینی ہے نام دینا ہے ٹھیک ہے میڈیم نیم ٹھیک ہے جو بھی آپ کی ڈیٹیل سے فون نمبر ای میل لیٹا برٹس کنٹری برٹس ٹھیک ہے ساری دینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دکھو یہاں پہ چیزیں دیں گے جنرل اسٹیٹمنٹ اور یہاں پہ دیا ہے کوسٹو کورس یا کیا وہ کوسٹو کورس بائی جی سی جی پی ٹھیک ہے تو یہاں پہ مختلف جو انہیں سروس یہ لوگ دے رہے ہیں تو ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اے سی پی کے لیے جو ہم ایولیشن کے لیے ہم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم الیجیبل ہے یا نہیں ہے ہماری جو ڈگری ہے یو ایس کے اکارڈنگ بیسلر ہے یا نہیں ہے تو ہم چا کریں گے کوسٹو کورس کو ٹک کریں گے جیسے ٹک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ ڈالر آ گیا گا 150 ڈالر تو اس کی ٹوٹل فیس جو ہے 150 ڈالر ہے اب یہاں پہ جب ہم اس کو کارڈ کرتے ہیں جیسے ویزا کارڈ کر دیا ماسٹر کارڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ چار ڈالر پانچ ڈالر اس کی جو نہ فیس لگ جاتی ہے جس کلک کریں گے دیکھو بڑھ گیا ہم نے اس کو رموک کیا ٹک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ماسٹر کارڈ ہے تو ماسٹر کارڈ سے کرسکتے ہیں اگر آپ کے پاس ام ایکس ہے یا اپنے کو یہاں سے کٹ سکتے ہیں تو یہاں پر اپنے اس کو اپنے ڈیٹیل دینی ہے کارڈ ہولڈر نمبر ٹھیک ہے کارڈ نیم آ گیا کارڈ نمبر آ گیا ایکسپائر اور سی وی آپ کا جو ہے کارڈ کا اپنے ڈیٹیل اس کے در دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے ہم انسٹوڈیٹ کا نام لکھنا ہے ایک بیچلی ڈگری آپ نے کہاں سے کیا ہے سٹی کون سا تھا کنٹری کون سا ہے ٹھیک ہے قرارمائی اپنے کب سے سٹارٹ کیا اور کب آپ کا ختم ہوا اوررجشن آپ کی کس ڈیٹیل کے اندر ہو گئی اور آپ کی جو ڈگری ٹائٹل ہے وہ کس نام سے تو یہاں پہ آپ کو یہاں پکے پھل کرنا ہے۔ یہاں پہ اپنے پھل کر دیا ہے پھل کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے آپ کو سائن کرنا ہے سائن کرنے کے بعد شہر حwashر پر آپ کو مینشن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے آپ کو یہ ایمیل کرنا ہے اس ایمیل پہ یہ آپ کو آ رہے ہوگی یہ سب سے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے When this form you must submit clear and eligible copies of all medicinal documents in email ٹھیک ہے تو آپ کو یہ form ٹھیک ہے ایمیل کرنا ہے اس ایمیل پہ اور جتنے بھی documentation سے آپ کے جیسے آپ نے بی ای سی کیا ایک ہے تو دونوں documents ان کے transcript اور آپ کو bachelors degree جو ہے آپ کو ای میل کرنے ٹھیک ہے میٹرک یا انٹر کی کوئی بھی documents requirement نہیں ہوتی ہے صرف bachelors degree اگر آپ نے بی ایسی دو سال والا کیا ہوئی یا اپنے چار سال کے اگر آپ نے بی ایسی کی ہوئے تو اس کے details جو ہے آپ کو دینی لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ ان کو send کرو گے تو دو سے تین دن کے بعد یہ verify کریں گے آپ کو ٹھیک ہے ابھی آپ کی جو فیس ہے وہ ان کے پاس نہیں جائے گی ٹھیک ہے دو سو دو سو تین دن وہ آپ کو ویریفائی کریں گے آپ کو ڈاکمنٹس کو چیک کریں گے جب آپ کے ڈاکمنٹس انہوں نے چیک کر دی ان کے اکارڈنگ جو ہے آپ اتر رہے ہو ان کے بیچل ڈگری ہو رہی ہے تو پھر اگر ان کے پاس اگر ان کیس کسی چیز کی رکوائرمنٹ ہوئی تو وہ آپ سے دوبارہ وہ ایمیل کر کے مانگیں کہ بھئی مجھے ہمیں یہ ایک چیز سے آپ نے یہ چیز نہیں دی ہوئی ہے یہ چیز ہمیں سینڈ کر رہے ٹھیک ہے تو آپ ان کو ایمیل سینڈ کر دینا ٹھیک ہے اچھا میں ایک چیز اور بتا دا ہوا چلو کہ اس میں ایچی سی سے ویریفائی ڈاکمنٹس نہیں چاہیے جسٹ اپنی آر اوڈینل ڈاکمنٹس جو ہے اس کو اسکین کرنا ہے اسکین کر کے ان کو ایمیل کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں ایچی سی سے ویریفائی کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ آپ کافی دوست جو ہوتے ہیں وہ اس میں ٹائم ویسٹ کر دیتے کہ پہلے میں ایچی سی سے ویریفائی کروا ہوں اس کے بعد مجھے ایولیشن کے لیے باہر بیجنے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ پریشاہ ہوں جائے تو آپ کو پریشاہ ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو بیٹھے بیٹھے گھر پہ ایزیلی آپ کو یہ ہو جاتا ہے اور یہ دوکھے ایسی پی اس کو ریکمنٹ کرتا ہے یہ اپرووڈ ایجنسی ہے وہاں کی ٹھیک ہے اور سب سے کم کسٹ والی یہ ایک ویب سائٹ جو میں نے ابھی آپ کو شیئر کی ہے ٹھیک ہے تو دو سے تین چادر لگیں گے آپ کو دیکھیں گے آپ کو ایولیشن کریں گے جب ایولیشن ہو جائے گی دین اس کے بعد آپ پاس ایک لنک سینٹ کریں گے ٹھیک ہے جب آپ کا لنک سینٹ کریں گے اس کے اندر آپ کو دوبارہ ویزا کارڈ ہے اگر ماسٹر کارڈ ہے تو اس کا گارڈ نمبر سی وی نمبر اور ایکسپائری نمبر اور جسے انٹر کریں گے تو آپ کے دین اس کے بعد آپ کے پیسے جو ڈیڈیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہیں کافیوں کے کارڈ نہیں لگتے تو کارڈ فرصہ چینز کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا کارڈ نہیں لگ رہا تو کسی دوست کا یا کسی اور کا آپ لے لی جائے گا کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ تین چار دفعہ پانچ دفعہ بھی جو ہے کارڈ نہیں لیتا ہے تو مختلف کارڈ چینز کرنے کے بعد یا اگر آپ کا کارڈ ہے ٹانسکشن ایکٹیو ہے تو آپ بلکل ایسلی ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ کارڈ چینز کرنے کے لی جائے گا اس میں پریشہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے پیمنٹ سب میٹ کروا دی تو ایک ہفتہ یعنی دس سے پندرہ دن کے اندر آپ کے دوکمیشنز کمپلیٹ ایولیشن ہوکے آپ کے پاس ای میل ہو کر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل پروسس ہے دس سے پندرہ دن کا پروسس ہے جس کے اندر آپ کے پوری کمپلیٹ آپ کے دوکمیشن ایولیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی کیا سکھا کہ ہم الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں اور اگر ہیں تو ہمیں کس روٹ کے اندر ہم فعل ہو رہے ہیں اور ہمیں پہلے چلا کہ ہم روٹ ٹو کے اندر فعل ہو رہے ہیں اس کے ایک سی رکوائرمنٹ کیا کیا ہے تو ہم نے وہ چیز دیکھی اس کے بعد ہمارا کیا آپشن آ گیا کہ ہمیں ڈاکمیشن ایولیشن کہاں سے کروانے ہیں وہ اپروڈ ایجنسیز میں نے آپ کو دکھا دی کہ کہاں سے ہوتی ہیں ایک ویب سائٹ آپ کو میں نے رکمنٹ کر دی کہ بہتری ویب سائٹ ہے جس کے اندر آپ کو کوئی پریشان نہیں ہے ایزی لی جو ہے دس سے پندرہ دن کے اندر آپ کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کی وقت ڈاکمیشن ایولیشن ہو کر آ گئے اب نیکس سٹیپ کیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس طرح نیکس سٹیپ ہے اس کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ٹھیک ہے ہم آگئے یہاں پہ یہاں پہ ہم نے لوگن کیا ٹھیک ہے لوگن نہیں کریں گے ہم اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا اللیڈ اکاؤنٹ ہے تو آپ یہاں سے اس کو اپن کر سکتے ہو اگر نہیں ہے تو آپ وہاں سے ایزی لی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ دیں گے مختلف ، ، تو ، ، آجا ٹھیک ہے تو ، اب آپ کو کیا کرنا ہے ، یہاں پہ اپنا آپ کو نام دینا ہے ، جیسے میں نے سرفراس لے دیا ، ٹھیک ہے ، اور اس کے بعد پوچھ رہا ہے ، اور اوپسینل انویڈ کر لے . ٹھیک ہے تو ، مجھے ایک Legend میں ایک افافان کیفٹیل لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ اوپسینل ہے ، اگر میڈل نام ہے تو آپ دے دیں اگر نہیں ہے تو نہیں دیں ٹھیک ہے۔ سیلیکٹ پرفنز یہاں پہ جونئر سینئر جو بھی آپ ہیں آپ اپنی وہ یہاں پہ دے دیں اگر میڈیل نے یہاں پہ اپنے ڈیٹا پر دینی ہے جنوری ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ دے دی ٹھیک ہے جو بھی آپ کی ڈیٹا پر دینی ہے وہ آپ کو یہاں پہ مینشن کرنی ہے ٹھیک ہے اس سے ہمارا کوئی کنسن نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہاں پہ اپنی آپ کو جو ہے اپنی لکھنی ہے ٹھیک ہے اپنی ایمیل آئی ڈی دینی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو کریٹ کریں گے ٹھیک ہے جیسی آپ کریٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے آپ کریٹ کا اوپن کریں گے تو آپ کے پاس جو اگلا بینڈو آیا گا وہ آپ کو میں دکھاتا ہوا چلتا ہوں ٹھیک ہے وہ اس طرقے سے آپ کے پاس آئے گاو جائے گا موڑ آیا گا این Ankaraوج اللہ کسٹمر ڈی اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگل تم میروں آیا گا ٹھیک ہے ناوٹ آپ کے پاس آئی ڈی ہوجاتی ہے اپن آپ کازی خرصوی کروں آپ اپن ہوتی ہے ٹھیک ہلی یہ دوسنٹ آیا گا اس کے پاس یہ آپ کے پاس جاتا ہوتی شانے پاس جانا ہے ہم آپ اس کام کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اپن کیا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ کر رہا ہے انٹرنیشن سیٹفیکشن لائسس ٹھیک ہے اب ہمیں اس کو اپن کرنا ہے یہاں پہ انٹرنیشن لائسس یہاں پہ آپ سے ای میل مانگتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو دیتا ہوں اگر آپ نے اس کو دیتا ہوں اگر آپ نے اس کو دیتا ہوں ای میل توٹ کم ٹھیک ہے میں نے اس کو کیا اوکے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرا پاس اس کی ای میل آگئے ہوگی ٹھیک ہے اچھا اگر آپ اس کا کسی اکاؤنٹ بھی دیتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے اکاؤنٹ کو جو انشار نہیں کر سکتا کیونکہ جب بھی آپ کسی ایکٹوڈی کے اندر آپ جاتے ہو تو وہاں سے وہ دیکھتے ہو کہ آپ سے وہ ایمیل آئی ڈیا مانگتا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی میں بس دیکھو آگئی اب یہاں سے اوپن ہوگی ٹھیک ہے اگر مجھے کوئی ایکٹوڈی کرنی ہے تو ایکٹوڈی کرنے کے لئے وہ ایمیل سینڈ کرے گا مجھے وہاں سے لنک کو اوپن کرنا ہے دین وہ ہی آگے پروسس ہوگا ٹھیک ہے تو ایسا نیٹ سی لو ہے جس کے لئے گھرائی گا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو مجھے کسٹم آئی ڈی لکھا ہوا گیا یہاں پہ چیز ساری ٹھیک ہے ہم نے اس کو کلک کیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو کلک کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگیا اب یہ کیا کہہ رہا ہے اسٹارڈ نیو اپلکیشن ٹھیک ہے تو ہمیں اسٹارڈ نیو اپلکشن نہیں کر دیتے یہاں سے سارڈ نیو کرنا ہے آپ نے نیکس کیا ٹھیک ہے نیکس کرنے کے بعد یہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے کہ کس میں آپ کو اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو اپنی کٹیگری اس کو بتانا ہے جیسے میں نے اس کو بتا دیا مولیکلر بائلہ جی یہاں پہ کلک کیا ٹھیک ہے انٹرنیشنل ٹیکنولوجیس مولیکلر اب کہہ رہا ہے کہ روٹ کون سا روٹ میں تو تھا ٹھیک ہے اچھا کون سا کنٹری ہے آپ کا بھائی میرا پاکستان ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان آگیا ٹھیک ہے اچھا روٹ ٹو کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس مولیکلر سائنس پوری ڈیٹیل اس کے اندر یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے اچھا دوسرا ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ اس جیس میں آپ نہیں گھر رائیے گا کہ یار میں نے روٹ ٹو میں فعل کر رہا ہوں یا ٹی میں فعل کر رہا ہوں کبھی سا کنفیزن بھی ہو جاتی ہے اگر وہاں پہ آپ کو روٹ ٹو بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بے فکر ہو جائیں اگر آپ روٹ ٹو میں بھی کر رہے ہو روٹ ٹو میں بھی کر رہے ہو تو کوئی اس کا عشو نہیں ہے وہ جب آپ یہاں سے سمیٹ کروا گے تو وہ خود ہی آپ کو ایولویڈ کرتے ہیں ایولویڈ کرنے کے بعد خود ہی روٹ ٹو ٹری روٹ ٹور کے اندر آپ کو اپکشن کو خود ہی پروسس میں لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو نیکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو نیکس کیا ہے اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے ایڈیوکیشن دو ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو ڈیوکیشن ڈیٹیل مانگ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا کرنا ہے ہمیں اپنی ڈیوکیشن ڈیٹیل اس کو تیرنی ہے ٹھیک ہے